آج ہم بائیولوجی کا چپٹر ون پڑھیں گے جس کا ٹاپک ہے وٹ اس بائیولوجی اس سیکشن میں ہم پڑھیں گے بائیولوجی کیا ہے؟ آرگنزم کیا ہے؟ جاندار اشیاء کی کون سی پانچ خصوصیات ہیں؟ سو بائیولوجی کیا ہے؟ یہ زندگی کا علم ہے بائیو کا مطلب ہے زندگی لوگوس کا مطلب ہے علم بائیولوجسٹ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ جاندار اشیاء کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جاننے کی جسدیو کرتے ہیں کوئی بھی جاندار اکیلے زندہ نہیں رہ سکتا اس کے لئے اس کو کسی دوسرے جاندار سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ صرف دوسرے جانداروں کے ساتھ بلکہ ان کا بے جان اشیاء اور ماحول پر بھی انحصار ہوتا ہے بائیولوجسٹ ان تمام پہلوں کو جانتے ہیں اور ان کا مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں جیسا کہ طبیع مسائل اور علاج بیماری سے بچاؤ وغیرہ سب آپ جانتے ہیں کہ اورگنزم کیا ہے تمام جاندار اورگنزم ہیں گرل، الیفنٹ، ایپل کیا گرل ایک اورگنزم ہے؟ جی ہاں اب ایک خوبصورت تصویر دیکھیں جس میں آپ کو ایک فیملی پارک میں سیر کرتی نظر آ رہی ہے اس پیکچر میں کون سی لیونگ تینگ ہے؟ پیپل، بوشز، گراس، ٹریز کیا یہاں اور لیونگ تینگ ہیں؟ ہاں، جیسا کہ کیڑے، ارتھ ورمز، جرمز یہ تمام چیزیں اورگنزم ہیں اب ہم اورگنزم کی پانچ خصوصیات کا ذکر کریں گے پہلی خصوصیت ہے اورگنزیشن دوسری ریپرڈکشن، پیدائش ٹیسری گروتھ اور ڈیویلپمنٹ چوتھی، ایبیلیٹی ٹو اڈجسٹ یعنی محول سے مطابقت اور پانچویں، ایڈاپٹ اینڈوالف لیونگ تینگ، تبدیلی کے مطابق بڑھنا یا ایوالو ہونا سو اب آپ لیونگ تینگ، جاندار اشیاء اور نون لیونگ تینگ بے جان چیزوں کا فرق بتا سکتے ہیں مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کیا یہ ہیلنے والی، بڑھنے والی اور دوبارہ پیدا کرنے والی چیز لیونگ تینگ ہوتی ہے تو ایک مشکل سوال ہوگا مثال کے طور پر آگ کے شولے کو ہی لے لیجئے آگ کا شولہ حرکت بھی کرتا ہے آگ کو بڑھا بھی سکتا ہے اور مزید آگ پیدا بھی کر سکتا ہے یا لگا سکتا ہے تو کیا آگ کا شولہ لیونگ تینگ ہوگا؟ ہرگز نہیں اس میں لیونگ تینگ کی کچھ خصوصیات ہیں مگر تمام نہیں یہ ارگنائز نہیں ہے آنن فالن پورے جنگل میں پھیل سکتا ہے یہ محول کے مطابق ایڈجسٹ یا ایوالو نہیں کر سکتا آپ مزید آگے بڑھتے ہیں تو کیا یہ تمام تصویریں آرگنیزم کی ہیں؟ پکچر ڈاغ گرل آرگنیزم ہیں مگر جلیوی لکڑی آرگنیزم نہیں ہے کیا مسٹر سیمیل ایک آرگنیزم ہیں یا نہیں؟ تمام جانداروں میں ایک یا ایک سے زیادہ سیلز ہوتے ہیں ہر سیلز کے اندر دی این اے ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم اگلے چپٹرز میں پڑھیں گے تمام باڈی پارٹس ایک نظام کے تحت حرکت کرتے ہیں سو آگ کا شولہ لیونگ تنگ نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی سیل یا دی این اے نہیں تھا اور وہ ایک نظام کے تحت حرکت نہیں کر رہا تھا یہ تصویر مسٹر سیمیل کی ہے اب اس تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی آرگنیزم نہیں ہے اب ہم ری پروڈکشن کے بارے میں بات کریں گے آپ اپنے والدین کے ذریعے اس دنیا میں آئے اور آپ کے ذریعے یہ سلسلہ جاری رہے گا جاندار اپنے ہی سپیشی کے جاندار کے ذریعے یہ عمل جاری رکھتے ہیں